جس سلسلے میں آج بات ہم کرنے لگے ہیں یہ ہمارا جو ولید بچہ جو گیارہ سال کا ارواح ہوا تھا دو تاریخ جنوری سے اور چار کو یہ ہم نے ریکاور کیا الحمدللہ تو ہماری تقریباً تیس بندوں کی جو تھی ٹیم جو آپریشن کی تھی انویسٹیگیشن کی تھی سی آئی اے کی تھی اور اس میں سی ٹی ڈی کی بھی ہمیں معاملت حاصل رہی تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا یہ آپ نے اس کو خبر کو پہلے ریپورٹ بھی کیا ہے اور اس کے باوجود ہم آپ کو پھر آج تکلیف اس لیے دی کہ یہ مسئلہ اتنا سنگین اور اہم تھا کہ اس میں آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی ایک دوسرا بندہ بھی شناخت ہو گیا پہلا شناخت ہو گیا تھا عبدالسامد کے نام سے دوسرا کاہر کے نام سے بھی آپ شناخت ہو گیا ہے اور عبدالسامد جو ہے یہ تقریباً یہ کتر ہیں بچے کے والد صاحب یہ موجود ہیں ادھر آتے ہیں آپ ان کو جگہ دیں اور بچہ کے در ہے بچے کو بھی لے آئیں ولید کو لے آئیں یہ بچہ ہے جی ولید اور یہ والد صاحب ہیں اور ان کا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے اپنا ذاتی کاروبار ہے جو چھوٹی سی ایک ان کی فیکٹری ہے جس میں کوئی دیس تیس کے قریب لوگ مزدور کام کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ بچہ ہے بڑا باہمت اور بڑا حوصلے والا بچہ ہے یہ جو ہے ولید تو یہ جو عبدالسامد ہے یہ کچھ عرصہ ان کے ساتھ ڈرائیور رہا اور اس کی وجہ سے اس نے بچے کو آ کے ان کا گھرم نے کل دیکھا کل ان کے گھرم گئے تھے اور وہاں ملے ان سے بچہ ماشاءاللہ اچھے طریقے سے ہمیں ملا تو اس نے ان کو بلوایا اور ان کے بڑے بھائی کا نام لے کے کہ جی آپ فلان کے بھائی ہو تو اس نے کہا ہاں تو اس کو امیر ایسا تھا جو اور گاڑی میں بٹھا کے اور پھر مو پہ ہاتھ رکھ کے وہ لے گیا تو یہ بڑا سنگین بات یہ تھی کہ واقف آدمی بچوں میں عام طور پر واقف ہی ہوتا ہے رشتہ دار ہو یا قریبی انسائی ہو یا کسی بھی اور طریقے سے واقف ہو تو اس طریقے سے اس نے یہ کی دوسری بات یہ تھی کہ اس نے آپ نے ریپورٹ بھی کیا اور یہ بات درست ہے کہ ایک کروڑ کا توان انہوں نے مانگتے رہے اور ویٹس اپ کو استعمال کرتے رہے اور جو ٹرک ہو سکتے ہیں پولیس سے اور لا انفورشمنٹ سے بچنے کے لیے ہماری ٹیمیں اپنے طور پر لگی رہیں اور میری ان سے میٹنگ ہوئی ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں مدد حاصل ہوتی ہے اس بنیاد تھی ہم نے ان کو حوصلہ بھی دیا پروسیجر بھی بتایا ہم کیا کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں تو ہماری ٹیموں کو ہم نے بلکو ڈسٹرپ نہیں ہونے دیا میں خود ان سے ڈیل کرتا رہا اور ٹیمیں اپنے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ہمارا کارڈن ہو گیا اور ہم نے وہ جگہ کو نشاندی کر کے گھیرے میں لے لیا تو اس وقت بھی ان کو میسیج آیا اور ایک بندہ ان کا میسیج اس وقت بھی کر اس کو بتا نہیں تھا کہ کارڈن ہو چکا ہوا اور اس نے یہ میسیج دیا کہ آپ نے ابھی تک میری کام پہ کچھ بات پہ کان نہیں دھرے آپ میری بات نہیں مان رہے ہو تو مجھے سختی کرنی پڑے گی اب میں انگلی کاٹ کے بھیجوں گا بچے کی یہ اس نے باقاعدہ ہمیں دھمکی دی جو ریکارڈڈ ہمارے پاس ایویڈنس کے طور پر میسیج ہے میں انگلی کاٹ کے بھیجوں گا اور میں اب پیسے بھی ایک کروڑ نہیں میں ایک کروڑ دس لاکھ نوں گا اب پیسے بڑھانے شروع کر دیا اور لیکن الحمدللہ پھر یہ ہمارا ریٹ جو کارڈن کے بعد جب ریٹ کرنے تھوڑا سا آپ کو پتا ہی ہے کہ ریٹ مومنٹ آگے ہونی ہوتی ہے ان میں سے پھر ایک بندے نے چھت پہ چڑا اور چھت پہ ہمارے بھی لوگ تھے اس نے وہاں سے فائرنگ کی انکاؤنٹر ہوا تھا ہمارے ایک کانسٹیبل جو ہے وہ زخمی ہوا ہے لیکن وہ فائر آم سے زخمی نہیں ہوا وہ چھت سے گرنے کی وجہ سے زخمی ہوا ہے اس میں دو بندے ہم نے جو عبدالصمد اور قاہر یہ مکڑے ہیں جو مارے گئے وہاں اور دو بندے ہم سمجھتے ہیں وہ اس میں سے بھاگے ہیں جن میں سے احسان اللہ ہے اور نجیب اللہ بریچ دو بھائی ہیں جن کے بارے میں ہماری ان کے گھر میں رکھا گیا تھا اور انہی میں سے ایک بندہ کولیں بھی کرتا تھا اور ایک دوسرے کی بھی اس طرح کی انوالمنٹ ہے ان کے ساتھ جو مدد اور آیانت اور وہ ساری جگہ فراہم کرنے اور ان چیزوں میں تو اس طرح کی یہ بچے کو پھر ہم بازیاب کرنے میں اللہ کی مدد سے کامیاب ہوئے اگر اس میں کتاہی ہو جاتی خدا نہ خواستہ تو یہ چونکہ واقف آدمی تھا تو اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوتی اس کے ساتھ ہی آپ نے رپورٹ بھی کیا آپ کو پتا بھی ہے لیکن یہ ڈاکٹر ابراہیم صاحب ہیں پشین سٹاپ کے انہوں نے ہمیں رپورٹ کرائی اور ایف آئی آر کرائی تھی یہ چند دن پہلے جو تھی اور ایف آئی آر کے بعد پھر اس میں ویڈیو اور برکے میں لڑکے آئے اور انہوں نے اس کو فائر کرکوں کے ہاتھ کو زخمی کیا پشین سٹاپ پسکین سپیشلسٹ ہیں وہ دونوں ہی بندے ہم نے ملزم زیشان کو بھی اور عرفان کو دونوں بھائی ہیں پکڑ لیا اور وہ ٹیم ہماری نے بڑی محنت کی اور جو جو چیز ویڈیو میں نظر آئی وہ ساری برامت ہو گئی اسٹل تو وہیں پھر برکا پھر وہ گاڑی ہر چیز برامت ہو گئی لیکن جب ان کا ریکارڈ پرانا تلاش کیا گیا تو یہ دونوں لڑکے جو ہیں یہ دوزار تیرہ میں سردار بہادر یونسٹری میں انہوں نے ایک امتحان بھی پوسپون کروایا تھا تالیبان بن کے انہوں نے وہاں ایک چٹ پھنکی کہ ہم تالیبان ہیں اور ہم یہ امتحان نہیں ہونے دیں گے ہم کوئی خودکوش حملہ کر دیں گے اس کے اوپر بھی ہم نے 504، 506، 780 کا کیس کیا لیکن یہ جیل میں رہنے کے بعد پھر عدالت سے یہ بری ہو گئے انسفیشنڈ ایویڈنس کی بنیاد پہ ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسے کیسز میں گواہ تو ہوتے نہیں ہیں جو ایویڈنس ہم پیش کرتے ہیں وہ اتنی نہیں ہوتی جو بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ جیسے عدالتوں کا ایک بڑا میار ہے وہ سخت ہے مستحط راز نہیں ہے لیکن ہمارا بھی کیس ٹھیک تھا اور عدالت کا بری کرنا بھی اپنے طور پر ٹھیک تھا لیکن یہ باز نہیں آئے تو انہوں نے اب یہ کہا کہ اب بھی ہم نے سوچا کہ پہلے بھی ہم نے یہ ایک طریقہ اختیار کیا ہے تو ڈاکٹ صاحب کو ہم دوبارہ دھمکی ڈاکٹ صاحب کو دھمکی کیوں نہیں وہ کچھ بات کرنے نہ کرنے کی میں پریس کے سامنے نہیں لانا چاہتا وہ اب ڈاکٹ صاحب کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے وہ جانے اور یہ لوگ جانے ہم کرمنل پروسیڈنگز ان کے خلاف شروع کرنی ہیں اس کے علاوہ ہمارا ایک اور شدید کیس جو تھا سنگین کیس وہ آٹھ بارہ کو جو ہوا تھا نواکلی میں جس میں ہمارے ایک صاحب جو تھے وہ بچارے شہید ہوئے ڈکٹی کے دوران اور ساڑھے سترہ لاکھ روپیہ بھی گیا اس میں بھی جو عدریس نام کا بندہ اور اس کا ایک ساتھی جو نعمت اللہ تھا یہ ہوئے پھر عزیز عدریس کو پکڑا گیا اس نے ایڈمٹ کیا کہ بلکل یہ میں نے کیا اور عزیز بھی پروپرٹی کا ان کے ساتھ ہی کام کرتا تھا اور مقتول اور جس سے پیسے چھینے گئے اس میں تفصیل دی ہوئی ہے وہ بھی ادھر ہی کام کرتے تھے اور عدریس اور نعمت اللہ جو ہیں پہلے جو ایک پہلے کی اٹھارہ کی ڈکٹی چالیس لاکھ کی سیول لائن میں ہوئی تھی جو آپ نے ذکر کیا اس کو مانتے بھی ہیں اور اس میں یہ زمانت میں تھا اور زمانت پہ ہونے کی وجوہات آپ سمجھتے ہیں اور جس ٹیم نے اب پکڑا ہے عدریس کو اتفاق سے اس وقت بھی اسی ٹیم نے ہی پکڑا تھا لیکن ہمارے بھی ایک سیکلوجیکل سیچویشن ہوتی ہے اگر ہمیں بہت زیادہ یقین نہ ہو تو ہمارے لئے ریکووری کرنا اور آگے کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو وہ یقین میں اب بات بدلی جب یہ دوبارہ اس چیز میں پکڑے گئے پانچ لاکھ ریکووری ہو چکی ہیں باقی ریکووری کی تفصیل نہیں بتا سکتا لیکن انشاءاللہ میں نے آپ اپنی ٹیم سے بات کی ہے میری ٹیم بہت کانفیڈنٹ ہے کہ مزید اس میں بلکہ کمپلیٹ شاید ریکووری ہو جائے اور چالیس لاکھ والی میں بھی انشاءاللہ ہم ریکووری کے امید رکھتے ہیں وہ بھی ہو جائے گی ان کے چار کیس پرانے بھی ہیں جن میں سے ایک کیس میں یہ دو کیس میں بری ہو چکے ہیں ایک تین سو اکاسی کا تھا اور ایک تین سو چوبیس کا تھا اور دو کیس جو ہیں ابھی زیر سماد ہیں اسی طرح پرانے کیس پر ہیں تو جو کاہر ہے کاہر کا ریکارڈ ہم ابھی چک کر رہے ہیں ہماری بہت ساری انٹیروگیشنز میں کار اور موٹسائیکل سنیچنگ میں ہماری ٹیمز یہ کہتی ہیں انٹیروگیشن میں یہ سنیچنگ میں یا تو لوگ اس کو ڈائریکٹ ملوز کرتے تھے یا اس کو ہاربر کرتا تھا سنیچرز کو تو اس کا بھی ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے تو یہ بظاہر تو یہ چیزیں آپ کے علمے بھی ہیں اور آپ نے ریپورٹ بھی کی ہیں لیکن ہمارے لیے یہ بڑا شہر کے اہمان اور سکون کے لیے بڑا یہ چیلنج تھا اور ہم اس کو ہماری ٹیموں نے بڑی محنت کر کے اس کے اوپر جو ہیں ان کے صحیح بندے جنون بندے پکڑے ہیں اور اللہ ہمیں توفیق اور حمد دے گا تو ہم اسی طریقے سے اب ٹیررزم سے ہمیں فرصت بھی لی ہے آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارا آخری انکاؤنٹر جو تھا وہ جوائنٹ انکاؤنٹر تھا سی ٹی ڈی اور ڈسٹرک پولیس کا جو تھا جو مشرقی بائی پاس پہ چار محرم کو جو ہوا تھا اور اس کے بعد سے کوئی نیٹ ورک اسٹیبلش الحمدللہ یا ہماری معلومات اور انفرمیشن کے مطابق نہیں ہے اس میں جوائنٹ ایفرٹ پیچھے بہت تھی انٹریجنس کی سائیڈی ایجنسیوں کی تھی انپورٹ تھا اور ابھی تک ان کا جوائنٹ انپورٹ اور ہمارے ساتھ رابطہ موجود ہے کہ وہ اب اتنے مضبوط ایسا کوئی گرو نیٹ ورک ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو کہیں ہو لیکن ان کے جو لوگ یہاں سے بھاگے تھے جو ہم سمجھتے ہیں تین چار لوگ ہیں اور جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں بارڈر پار وہ ان کے اوپر ہماری نظر ہے اور ان کے بھی یہ جو گروپ تھا یہ اور جو اور لوگ ہمیں ابھی تھریٹس بہت آ رہی ہیں وہ ساری افغانستان سے آ رہی ہیں کہ ادھر سے گروپ بھیجے جائیں گے تو لوکل فسیلیٹیٹر کے اوپر ہی ہم کام کرتے ہیں اور ہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوکل پولیس سی ٹی ٹی اور ہماری تمام جو جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ مل کے تو ایس سچ شہر کو ٹیررزم کا کوئی خطرہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اور سارے لوگ الیٹ ہیں جاگ رہے ہیں اور یہ جو کرائم ہے جب امن ہوتا ہے تو دوسرے کرائم کی طرف کرم نے اس کا رکھ ہو جاتا ہے اور ہم بھی اپنی ساری کوشش اس نارمل سٹریٹ کرائم کو روکنے میں ہم لگاتے ہیں تو ہم اللہ سے مدد کی دعا بھی کرتے ہیں اور پہلے بھی اللہ میرا نام عمران خان یہ میرا سالہ ہے اور یہ میرا سوسر ہے میں ان لوگوں کو قدامات ہوں تو باقی جو سر نے ڈیٹیل پیش کی وہ تک لوگوں کے سابنے ہیں لیکن میں بہت بہت مشکور ہوں اس ٹیم کا اور خاص طور پر ڈی ای جی صاحب کا کہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت ہی تاؤن کی ان لوگوں نے بہت ہی تاؤن کی جب بھی میں اس سرس کے ساتھ میں پرسوہ ملا تھا اس کے کمرے میں جب اس نے یقین دانی کر رہی مجھے یقین کر لو ہم لوگ گھر چلے گئے میں نے یہ بتایا گھر میں کہ ابھی سو پہ سو پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ مجھے میں نے اس کے لئے یقین ہے کہ یہ کام انشاءاللہ ہوئے گا جب میں لوگوں کی کارگردگی کو دیکھ رہا تھا تو یہ کام بہت ہی اگے جل رہا تھا کیونکہ اگر میں اپنے مجھے اپنی ٹیم پر بروسانا ہوتا مجھے اپنی حکومت پر بروسانا ہوتا مجھے اپنی اس جی جی صاحب پر بروسانا ہوتا تو تمہیں اس کے ساتھ ڈیل کرتا دیل میں نے سیلے نہیں کی کہ مجھے اپنے اس حکومت پر بروسہ تھا مجھے اپنے اس ٹیم پر مجھے اپنے افسروں پر بروسہ تھا تو اس لئے میں نے اس کے ساتھ دیل نہیں کی میں نے کہا بے شک میرا بچہ بھی چلا جائے پیسے بھی چلا جائے لیکن یہ ہے کہ اگر یہ اگر ہم اس کے روکتام نہ کر لے ہمارے تاؤن سے تو آگے یہ اور بھی بڑھتے جائیں گے آج میرے ساتھ واقع آپ لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو اس لئے میں نے اپنا بروسہ اپنا سب کچھ ان لوگوں کے سامنے پیش کی تو میں بہت ہی مشکور ہوں میں بہت ہی شکر غزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اس موقع پر میرے ساتھ دی اور یہ بلکل آپ لوگوں کو کتاؤن سے یہ چیز ہوا بلکل کبھی بھی نہیں ہوا اس طرح چیز اتنی جلدی اور اتنی منداری سے جتنی منداری سے آپ لوگوں نے کر لی گیا میرا اپنا گر کا بندہ ہے سر نے اسی ٹیم میں بتایا تھا کہ یہ آپ لوگوں کا بچہ ہے نہیں یہ میرا بچہ ہے بلکل اسی طرح ہوا جیسے سر کے اپنے گھر کا بچہ ہے خوش طرح منداری سے اس نے یہ کام کی کہ یہ لوگوں کے اپنے گھر کا بچہ ہو اور یہ جفر صاحب ہمارے ساتھ تھے بہت زبردست انداز میں ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے تھے بہت سے بہت سے لوگ تھے میں بہت ہی مشکول تھا اس میں ایسا تھا کہ ان کو ہم نے جو کہا انہوں نے بھی بڑا تاؤن کیا ان سے ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا جو ہمارے مشورے کے بغائے ہو تو اس وجہ سے پھر ان کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں کل ان کے گھر گیا تو بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے بچے کی خیریت کے لیے وہ سارے اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ ہوں گے تو ان لوگوں نے بھی سارا ان سے پوچھا تو انہوں نے ان کو بھی یقین دلایا کہ ہمیں امید ہے تو انہوں نے ابھی کوئی ان سے نگوشیشن کی کوشش بھی ابھی نہیں کی تھی ہم پہ لیکن ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی سٹیج آئی تو آپ نے ہمارے مشورے کے بغیر نہیں کرنا تو یہ دونوں کا موچل اعتماد بھی تھا اور مدد اللہ نے کی اب ہم کیسے پہنچ گیا ہے جب یہ میرے پاس آئے تھے اور والد صاحب بھی تھے اور یہ دو ہی تھے تو اس وقت جو بھی میں نے باتیں کی وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی بنیاد پہ کی تھی اور اپنی ٹیموں کے اوپر جو اعتماد تھا جو کر رہے تھے ادر وائز میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ میں اس بنیاد پہ کہتا کہ اتنی دیر لگ جائے گی ایسے ہو جائے گا تو رات کو پر جب یہ کام ہوا تو میرے ایس ایس پی جو تھے ابھی ایس ایس کو بھی ہونا تھا وہ سبریم کورٹ چلے گئے ہیں ایس ایس پی آپریشن کو یہاں ہونا تھا وہ بھی موقع پہ موجود تھے وہ جو ہے آج مسنگ پرسن کا کمیشن ہے اس میں ہیں زاہد موجود ہیں یہ تھے اور ہماری سی ٹی ڈی کے جو لوگ ہیں اور بچے اور ہماری سی آئی اے اور ڈسٹرک پولیس لوکل پولیس اور انویسٹیگیشن سب کی تو کل ان کو میں نے اپنے گھر پہ چونکہ سنڈے تھا اور بارش بھی تھی دفتر مارانی تھا تو سب کو میں نے چائے پہ بلوایا تھا تو میرے گھر میں اتنی جگہ نہیں تھی نہ اتنے چائے کے کپ تھے تو کسی کو ملی ہوگی کسی کو نہیں ملی ہوگی لیکن پھر بھی یہ خوش تھے اور انہوں نے الٹا میرا شکریہ دا کیا کہ ادھر ہم نے جیسے حلاتے اور اس میں ایک پیسے کا رینسوم رینسوم کی ادھر سے ڈیمانڈ آ رہی تھی اور بڑھ رہی تھی ادھر سے باتجت شروع ہی نہیں کی گئی تھی